اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے محضبان تاریل اکاز میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مینڈر اپ ڈیٹ ناظرین جیسے کہ آپ تصفیروں میں دیکھ رہے ہوں گے یہ مینڈر بسٹینڈ ہے جہاں آج کلاک ٹاور یعنی گھنٹہ گر کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا یہ جو کام ہے یہ ڈی ڈی سی پلان میں رکھا گیا تھا اور یہ ڈی ڈی سی فنڈ سے جو ہے اس گھنٹہ گر کو بنایا جا رہا ہے یہ جو ڈی ڈی سی فنڈ سے جو مینڈر بی کے ہیڈ کوارٹر کے جو ڈی ڈی سی ہیں یہ ارواجد بشیر ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں یہ کشمیر میں دیکھتا تھا کہ جب بھی کسی کو کال کرو یا کسی سے پوچھو کہاں کھڑے ہو یا کوئی لوکیشن پوچھو تو ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کی فلانی جگہ فلانے گھنٹہ گھر کے نیچے فلانی جگہ فلانے گھنٹہ گھر کے نیچے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک جمعور ڈیویزن میں جو شروعات کی گئی ہے جمعور ڈیویزن میں یہ پہلا گھنٹہ گھر پہلا خلاک ٹاور جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں مینڈر کو جو ہے ایک ڈیویلپ ٹون ایک سمارٹ ٹون بنا رہا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں یہ مینڈر اپ ڈیٹ ایر واجد مشیر کے ساتھ ہماری کیا بات ہی ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ جانگے اس پوری ریپورٹ میں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اور مجھے دیجئے کسمیر سٹینڈ میں آپ نے کلاک ٹاور کار قام جوہے سٹارٹ کروا جئے یہ ایک نیو کنسپٹ ہے میں اکثر میں کشمیر میں دیکھتا تھا کہ کلاک ٹاور وہاں بنے ہوئے ہیں جمہو پروپنس میں یہ پہلا کلاک ٹاور بن رہا ہے ہماری مینڈر میں ہم نے دی دی سی کپیکس بجٹ سے میں نے رکھا ہوا ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر چیز نیو ہونی چاہیے روڑیں بن رہی ہیں روڑیں نباد میں ہم نے دس پاندرہ پروڈیکٹ رکھے تھے وہ بھی سنکشن ہو گئے ہیں اور بھی ہیں مینڈر میں ڈویلمنٹ ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک یونیک چیز ہے مینڈر میں نیو چیز آئی ہے اور کلاک ٹاور کا کنسپٹ یہ میں نے کشمیر سے لیا کہ کشمیر میں کلاک ٹاور شپئی ہمیں ہیں جب اکثر لوگ یہاں کسی کو بھی پوچھو کہ کشمیر میں کام پر کھڑے ہو تو وہ بولے گا میں گھنٹا گھر کے پاس ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی لوگ یہ بائٹ سے کوئی آیا ہو تو وہ بولے میں گھنٹا گھر کے پاس ہوں تو وہ ایک پیچان ہے وہ لوکیشن یہی پورا بس ٹینڈ میں عرصے دراز سے یہی دیکھتا ہوں تو میں نے سوچا یہ ایک نئی چیز ہے تو ہم نے یہ کلاک ٹاور رکھا